موسیقی 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 خاص چیزوں کا دفرنس لوگ کہتے ہیں شادی کا لڑو اور یہ وہ سب باتیں سن رہے تھے बٹ ایک اچھی چیز ہے یہ لگتا ہے تھوڑا اور ڈلی کر لیتے تو زیادہ اچھا ہو جائے اچھی چیز ہے اور میں سمجھی آپ نے بولا تھوڑا اور کی میں نےそچا کہ کہہ رہے تھوڑا اور کر لیتے تھوڑی اور ڈلی کر لیتے تو بہت اچھا ہو جا اور اچھا ہوتا ہے تو اتنا ٹائم جو آپ لوگوں کو یا مجھے شروع سے بتائیں شروع سے پوچھوں گی میں سنا آپ بتائیں گی بھائی سے پوچھیں ہم کب آپ لوگ کی ملاقات کب ہوئی اور کب آپ لوگ پہلی دفعہ جو ملاقات ہوئی وہ کب ہوئی ایاز میرا خیالے بتائیں اچھا یہ بڑا ایک ایکسیڈنٹل بولنے یا کچھ بولنے یہ ہماری ملاقات کراچی میں نہیں ہوئی ہماری ملاقات ہوئی اسلام آباد میں اچھا خان صاحب کا دھڑنا تھا سنا شمین میڈیا کور کرنے کے لئے میں بھی وہیں پہ تھا تو بس وہاں ہماری پہلی ملاقات جس کو گتے ہیں ایک دوسرے سے جو انٹریکشن ہوا تھا وہاں پہ ہوا تھا خان صاحب کو انٹریکشن بھیجا تھا آپ لوگا خان صاحب اس وقت زفنی دیا لیکن ان کی کافی لوگ ہمارے سنا کے پروگرامز میں آتے ہیں تو وہ آئے ضرور تھے خان صاحب نہیں تھا لیکن ان کی پارٹی کی بھائی ان کیا بانتا ہے نا انیشیٹ تو انہوں نے کرایا تھا تو وات وز دا فرسٹ امپریشن سنا آپ بتائیں جب پہلی دفعہ آپ ملی تھی سچ بتانا ہے آج بلکل بلکل کوئی حسن تنیا بیوالی تعریف نہیں کرنا میرے سامنے آپ کو میرے پھر فیس سے پتہ سا جائے گا کہ میں سچ کیا ہوں جب پہلی دفعہ ملی سچ میں دل میں کیا آیا تھا میں نے کہا بہت ہی برا انسان ہے ان کو تو مطلب اس طرح سے اتنا روڈ بیہیویر ہے میں نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی وہ میڈیا کوارڈینیشن کی کچھ بات تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ ان چیزوں کا آپ لوگ تو میڈیا والے ہیں میں نے کہا مطلب عجیب سا انسان ہے تمیز سے میں تو بڑی مشکل سے ویسی لوگوں سے بات کرتی تو میرا پہلا امپریشن یہ تھا کہ بہت ہی سٹبن اور بہت ہی روڈ اور عجیب سا بلکل اچھا نہیں لگا کوئی ملاقات کا فائدہ نہیں ہے ملاقات کا بھی کوئی فائدہ تو آپ نے ایسا بیہیو کیوں کیا تھا اب بہت سارے اس وقت جو ان کے سوال کیوریس ہوتی نا چیزوں کے معاملے میں ہم خود کسی اور مسائل میں کھڑے تھے وہاں پہ اپنے مسئلے لے کے آگئی تھی وہ ایک عجیب سینیریو بن جاتا وہ دھڑنا تھا چیزیں بہت ساری تو آپ کا کیا امپریشن تھا جیسے یہاں آئی اور اتنے سوال کرنی تھی اور آپ نے اتنا روڈلی جواب دیا تو امپریشن کیا ہوئی یا بعد میں وہ سب کرنے کے بعد کچھ افسوس ہوا اچھا مجھے نہیں لگا میں تو رینڈمی جیسے ایک ہوتا ہے کہ بات نکل جاتی ہے یہ آدمی جب اپنی پریشانی میں ہوتا ہے وہ بول جاتا ہے ان کو سامنے والے ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہا تھا آپ بول کچھ اور دیتے تو شاید ان کو ایسا لگا ہوگا لیکن میں تو نارمل بیف اپنے طور پر گھر رہا تھا لیکن شاید ان کو اگر لگا ہوگا بات میں اچھا کوئی ان کو فیل ہی ہوا ہوگا کہ ان کو کچھ کیا ہے آج پتہ لگ رہا ہے آج مجھے ایسی بات سمجھنا رہی کہ ان کو بہت زیادہ رود لگا تو آج بھی یاد ہے یہ کون سے سن کی باتیں جو آپ لوگ کی ملاقات ہوئی تھی دھرنا میرے خیال ہے کب تا خان صاحب کا 2019 میں 2018 کے ایلکشن سے پہلے 2016 یہ تو ابھی کی بات ہے میں تو سمجھ رہی ہوں کہ کتنی پرانی دوستی چلی آرہی ہے بچپن سے چل رہی ہے ایسی لگ رہا تھا اور یہ اچانک سے کیونکہ آپ نے ہمیں کسی کو ہوا نہیں لگنے دی ہم آپ سے میکپ روم میں مل رہے ہیں ہم آپ سے جی ٹی وی کی گلیوں میں مل رہے ہیں مگر آپ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا اور آپ نے مرتب ہم دفتر میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں مگر آپ نے کوئی مجھے ہوا نہیں لگنے دی آپ نے بالکل جب کارڈ چھپ گئے تو مجھے بتایا اس کی کیا ریزن کی اچھے ایک دو تین ایسی شاید یہ مجھے لگتا ہے یہ میری غلطی بھی تھی شاید کسی آتا کیونکہ میری نسرہ جیسی دوست جو ہیں وہ میری شادی پر نہیں آسکیں اس کا مجھے تھوڑا نہیں بہت افسوس ہے لیکن میں چاہی تھی کہ اتنا زیادہ میڈیا میں لیک نہ ہو میرا ایک ہوتا ہے تھوڑا صاحب کو پتا ہے میں تھوڑی سی رکھتی ہوں کچھ چیزوں کو پرچھنے لگتا ہے پرائیوٹ رکھنا چاہتی ہیں صحیح ہے but at the end مجھے بہت سار in fact ایہا صاحب نے پھر فیملی کے لوگوں نے بھی کہا کہ نینی بتا دیں کوئی بات نہیں شادی ہو رہی ہے کوئی 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 نہیں ہو رہا آپ پلیز لوگوں کو بتائیں تو پھر میں نے بہت ہی میرا خیال ہے دو ہفتے پہلے کیا جی کاؤ افشیلی میں نے اپنے آنسزان طرح بھی کیوں نے پہلے کس کو بتایا تھا آفش میں اس کو بتایا تھا دا امڈی صاحب کو بتایا تھا نے امڈی صاحب کو اور انکار راکش بتایا تھا اور نسار صاحب نے پوری دنیا کو بتایا مزار صاحب نے سب کو بتایا تھا میں بھالے کچھ کہ بہت سی بات اب بھی نہیں بتائیگا میں خود یہ شادی ہو رہی ہے باندے کی کہ کہ ابھی کسی کو نہ بتائیے گا میں بول رہا تھا ان کو کہ آپ بتا دیں لوگ پھر بعد میں بولتے ہیں کہ آپ نے بڑا لیٹ بتایا ہے جیسے آپ نہیں لیکن میں اس کے حق میں ہوں کہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ پرائیویٹ رکھنی چاہیے اور جب سعی ٹائم آئے تو بتانا چاہیے ویسے میں اس کے حق میں ہوں لیکن یہ ہے کہ چیزیں ہوئیں جن لوگوں کو مجھے بتانا تھا جو میرے کلوز فرینڈز یا سرکل کے جو میریا فرٹرنٹی کے لوگ ہیں ان کو پھر میں نے پرسنلی بتایا فون کر کر کے بھی کچھ مس ہو گئے لوگ خوبصورت بس وہ خیر ٹرابل کر رہے تھے وہ بھی آپ کے لئے دعا کر رہے تھے تو یہ تین چار سال جو ہے آپ لوگوں نے نہیں پانچ سال پانچ سال لی ہے نا آپ لوگوں نے تو یہ جب اتنی بری پہلی ملاقات ہوئی تو دوسری دفعہ میں تو آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا بات کرنے کا تو پھر یہ آگے کیسے سلسلہ بن گیا اچھا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو چیزوں کو پرسو کرنا پڑتا ہے خود سے انیشییٹ کرنا پڑتا ہے ویدر سومون از لائک اور نوٹ اس پہ ہم نہیں جاتے لیٹ گو بھی کرنی پڑتے ہیں لیٹ گو بھی کرنا پڑتے ہیں چیزوں کو تو میرا یہ تھا مجھے کچھ کوڈینیشن ان سے کرنی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی مجبورا ہی کہہ سکتیوں میں نے کہا میں پھون کر پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتی تو وہ پھر وہ گراجولی ایک سے دو دفع بات ہوئی تو انہوں نے بڑے تمیزے میں نے کہا کافی تمیز سے دھیما بات کرتے ہیں اچھی بات میں نے کہا بتا نہیں وہ کیا ہوا تھا میں نے پھر پوچھا بھی نہیں کبھی ہے سچ کے وہ کیا ہوا تھا کیونکہ بعد میں میری ان سے کوڈینیشن بہت اچھی ہو گئے مجھے کہنا نہیں پڑا بہت ساری چیزوں کو خودی سے انڈسٹانی تو آپ نے بھائی کس وقت دل میں بات آئی کہ یہاں کس وقت کلک کی آتی پیاری پیاری تصویریں بھی ہم سنا کی دکھا رہے ہیں ساتھ میں سو کہ شادی کا کوئی منصوبہ بن سکتا ہے منصوبہ اچھا یہ تھا کہ پہلے گھر والوں کے اوپر تھا کہ جی وہ سلیکٹ کریں گے یا جو بھی ان کی جو ڈیسیزن ہوگا اسی کے اوپر ہم جائیں گے اب اس کو کرتے 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 پھر یہ وہاattی میری فیملی موف کر گئے یہاں سے تو اب وہ لوگ وہاں پر شروع ہوگیا یہاں سے ان سے پھر دن رات کا مسئلہ کیونکہ وہ یو ایسی زیاج چلے گئے تو کارڈنیشن کا بھی مسئلہ ہوگیا اب وہ ٹائم گزرنا شروع ہوگیا تو پھر انہوں نے بولا بھائی ہم سے تو اب نیو اور کیونکہ پھر پیرنٹس کی بھی ایج ہو رہی ہے تھوڑے بیمار ہونے لگے ان کی طرف سے یہ تھا کہ بھائی کرو 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 کچھ نہ کچھ جو بھی ہے اگر تمہارے کچھ سمجھ میں آرہا ہے تو وہ کرلو پھر میری والدہ نے کہا میں آرہی ہوں جو بھی ہے بس اب ٹائم کام ہوگا اسی کے اندر ہم نے جو تمہیں سمجھ آتا ہے پھر پہلے میری سسٹر آئی پھر ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ کورا جو ہے وہ کناشوی کے نام کا نکل آیا اچھا بہن سے ڈیسائٹ کر کے پھر سنا کو کب پت چلا کہ آپ یہ کورا نکال رہے ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں سنا کو میرے خیال سے تھوڑا بہت آئیڈیا تھا کیونکہ ہم ساتھ تھے کہ ایسی جو آپ دونوں مل کے میڈیا پرسن اس وقت کر رہے ہیں نا یہ صحیح بات نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ دبایت نہیں چلے جارہے ہیں بس بہن آئی امی آئی بس یوں ہوا بس جو ہم تو حقیقت بتا رہے ہیں جیسے ہو رہا تھا آپ نے کوئی ڈیسائٹ تو کیا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا تھا مجھے کبھی آفیشلی اس چیز کو نہیں کہا مطلب پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا انہوں نے سنجیدہ تو بہت ہے ماشاءاللہ پسندیدگی کا ویسے نہیں کہ بول کے نہیں بس ویسے ویسے بس ویسے مطلب سامنے والا بندہ کنفیوز ہی رہے بول تو کچھ رہے نہیں پسند کیے جا رہے نہیں بولنے سے زیادہ آپ کے ایکشنز ورڈز جب ہوتی وہ کر جاتے ہیں تو ان کو سمجھ آنے شروع ہو گئی تھی پھر ان سے بھی پوچھ لے کہ ان کا کیا مسئلہ تھا سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا مسئلہ نہیں تھا یہ بھی پوچھنا ضروری ہوتا یہ بہت مشکل اس کو ڈیسائٹ کرنا پھر جب ساتھ تھے تو یہ تو پتہ ہی چل گیا تھا کہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں کچھ تو پھر ہم نے کہا چلیں آیا صاحب آب ہی ہیں کچھ انیشیٹیو لے سکتے یعنی دونوں بھی لے ہیں تو چلو یہ کہلے آپ نے اچھا لوز استعمال کر لیا میں اپنے لیے بولنا نہیں چاہ رہا تھا ایک بریک آگیا میں اتنی لیوریج لے لیتی ہوں کیونکہ دوستی اس حال سے میں لیوریج لیتی ہوں میں ان سے بہت سے بڑے سارے مزاگ کر لیتی ہوں میک اپ روم میں جو باقی لوگ سوچتے تھے کہ نہیں ہو سکتے لیکن میں ان کے ساتھ بڑی تفریح کر لیتی ہوں ایک بریک آگیا ایک بریک کے بعد ہم باپس آتے اور ویسے نا سانا کا ایک امپریشن جب میں بہت زیادہ ان کو نہیں جانتی تھی تو لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ یہ بہت غصے والی ہیں سو یہ کتنی غصے والی ہیں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے اور ان کی پرسنیلیٹی کی وہ باتیں بھی بتانی ہے جو ہمیں ویسے پتا نہیں ہے شاید بہت یہ ڈر پوک ہوں جو ہمیں نہیں پتا فور انسٹنس ایسا نہیں ہے یا اور کوئی چیز ہو جو ہمیں نہیں پتا تو وہ آپ نے مجھے بتانی ہے after the break Welcome back اور ہمارے ساتھ سانا ہاشمی موجود ہے اپنے husband آیاز رانہ ساب کے ساتھ اچھے یہ ویسے الگ ہو جاتا ہے نا usually ہمارے انٹرڈکشن میا کے بات مسٹر اینڈ میسس ہوتا ہے لیکن اگر میسس جو ہیں ان کے توسط سے ملاقات ہوئی تو پھر پہلے all the way around ویسے آپ کو کیسا لگتا ہے بے گم کا پاپیلر ہونا ٹی وی میں ہونا گو کہ آپ خود بھی میڈیا سے ہیں مگر پھر بھی کوئی فیلنگ اٹیشت ہوتی ہوگی کہ your wife is a پاپیلر پرسنیلیٹی کیسا فیل ہوتا ہے بہت اچھا کیونکہ میرا بزنس سے ریلیٹیڈ چیزیں ہیں ریپورٹنگ بھی ہے میری ایک سرٹن کمیونیٹی میں جو ہے وہ لوگ مجھے پچھانتے ہیں یا جو عام لوگ ہیں بزنس ریلیونٹ شوز آپ نے زیادہ کی ہیں جو لوگ مجھے وہاں زیادہ پچھانتے ہیں سانہ کیونکہ روڈ شوز بھی کرتی رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل شو کرتی ہیں تو لوگوں کا اور دلہن کا سو ان کو کیسا لگا چچا کی فیملی ہے خالہ کی فیملی ہے آپ کے ایکسٹینڈیڈ ریلیٹیوز وغیرہ ہیں سو جو شاید ان کو پہلے ٹی وی پہ دیکھ چکے ہوں گے یا پکچرز میں دیکھا ہوگا تو ان کا کیسا رد عمل تھا جب بات شروع ہو گئی پتہ چلیا جاب گئی تھی بہت لیٹ لیکن فیملی میں بات کرنی پڑ رہی ہے تو لوگوں کے اندر میں نے فیملی میں بھی کافی حد تک لوگوں کو نہیں بتایا تھا میں نے کہا یہ آپ لوگ کے لئے ایک سرپرائز ہوگا کہ کس کے ساتھ شادی لیکن لوگ کافی ایک 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 کئی سے لیک تو ہو جاتی چیز ہے تو لوگوں نے ان کو وچ کرنا شروع کر دیا تھا یہ ہے یہ یہ ہے دولا نہیں ایاس کی دولا ایکزیکٹی ایکزیکٹی لائک دس ایکزیکٹی لائک دس تو اس کے بعد نہیں لیکن فیملی میں بھی کافی لوگوں کو آپ جیسے بول رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ لیکن بڑا اچھا اتریکشن ہوگیا سب جو بچے ہیں یا جو فیملی کے جو کزنز وغیرہ ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیچے بچوں کے ساتھ فائدہ یہ ہے کہ امیجیٹ جیسی ہماری شادی ختم ہوئی تو میرے کزن کے بیٹے کی جس میں ہمیں لہور جانا تھے تو ساتھ ہی وہ بلکہ بیچ بچے بھی شادی بھی چل رہی تھی تو سنا کو وہاں پوری فائملی سے ٹرائیول کرنے کا موقع ملا بلکل جیل جو کہتے ہیں ہو گئی بلکل سب کے ساتھ اپنی سپیس بن گئی ان کی اور لوگ کافی پسند بھی کرتے ہیں اب کیونکہ حالات ملک کے ایسے ہیں تو سب آکے پھر یہی پوچھتے ہیں سنا آپ بتائیں کیا چل رہا ہے تو یہ وہاں ان کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھی ہی اپنی سنا رہی ہوتی ہیں پہلے لوگ ہم سے پوچھتے تھے اب ان سے پوچھتے اچھے سنا ایسے یہ ہے نا کہ آپ گو کہ آپ کا آفس میں یا جو کہ آپ کی ورک پلیس ہے وہاں پہ آپ کا جو بھی امپریشن ہو بلکہ فیل کہ جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں ان کے ایکسپیڈینسز اس طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر لوگوں کو ان کی حساب سے ٹریٹ کرنا یا ان کے ساتھ جیل ان ہونا ان کے لیے ایزی ہوتا ہے میں خیال میں کچھ بائی ڈیفولٹ بھی آپ کے ساتھ یہ ہے اور پہلے تو یہ کہ ان کی فیملی کا جو امیجیٹ میرے جو سارے ان لاؤز ہیں میری مادر ان لاؤ میں ان کو بہت بہت مس کر رہی ہوں وہ چلی گئی ہے اور مجھے اس لیے شاید تھوڑا سا جز باتی ہو جاتے ہیں وہ بہت ہی سویٹ عورت بہت ہی اچھی خاتون ہے اور وہ چلی گئی ابھی جو ریڈ میں یہ ڈریس پہنا یہ بھی میں نے ان کی وجہ سے پہنے بکر شی لف دی ریڈ کالر اگر مجھے دیکھتی ہوں تو شاید ان کو زیادہ اور اچھا لگتا تو بہت اچھی ہے آس کی ماشا اللہ فیملی ہے they all are very very good people اور بہت ہی warmly انہوں نے مجھے سب نے welcome کیا وہاں جو بچہ کی بات ہو رہی تھی جلن ہونا واقعی اپنے درست کا بہت آسان اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک ایسی fraternity کے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے crew کے ساتھ کیسے behave کرنا ہے اپنے سے چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے بڑی personality سے کیسے بات کرنی ہے بہت سائے لوگ کے نام ابھی آجیں گے محمد بھائی رشید گوڑل صاحب اور دیگر اور لوگ ابھی بھی آسان بھائی کے فیملی ڈیڈی اور باقی سارے لوگ ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو بھائی ایک ہے ہم تو ہم سب politics پہ اور بھائی بات ہے ابھی ریسن بھی ایک ہم dinner پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی کیا ہوا یہ وہ تو ایاز نے کہا میں تو جا رہا ہوں اب آپ ان کو سارے باتیں کرے یہ مائیوں کی پکچر ہے میری مائیوں کی اچھا یہ جو پکچر ہے نا یہ والی پکچر یہ مائیوں کی ہے لیکن یہ جو ایاز کے وہ ہے قزن ان کے بیٹے کی مائیوں کی ہے یہ میرے نکاح کی پکچر ہے اس میں ایاز کی مجھے نہیں ملی کیونکہ ابھی ہمارے فٹوگراف جو ہیں وہ آئے نہیں پوری طرح سے پکچر آئیں جینری میں تو ان کی شادی ہوئی ہے رخصتی ہوئی ہے جینری میں ابھی تو محید کے ولی میں کی ہے جو آپ لوگ نے شادی اٹینٹ کی جی جی اس میں ہم نے بڑا انجوائی کیا تھا اور یہ سارا آؤٹفٹ جو ہے میری سسٹر ان لاغ کا ڈیزائن کیا ہوا ہے very nice she designed to all in fact یہ والا بھی ساری کچھ چیزیں جو سارا کچھ تھا وہ میری سسٹر ان لاغ کا تھا ایک بار جمیل ہے زہیر خان ہے مہتاوک براجدی نادیا نکی تنزیلا مزر آئی نہیں تھی لاہور سے آپ نے اگلے دن ان کو شو پہ بٹھایا تھا جی 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 بالکل اور سارے یہ لوگ جو ہیں اگلے دن تو رہا بھی دو تین دن بات کیونکہ کراچی میں تھی اس وقت اور میرے آنے کے بعد پھر ملاقات ان سے ہوئی تھی اور پھر آپ جا چکی تھی یہ آنا جانا کافی لگا رہا تھا یہی لگا رہا یہ پلاننگ بہت ساری سانا کی جس طرح یوزولی ہوتی ہے کہ یہ چیز اس طرح پہننی ہے وہ کس کے ساتھ ان کے ساتھ زیادہ پلاننگ کی بیسکلی جو میری سویسٹر ان لوگ ان کے ساتھ بہت زیادہ اس لیے تھی انٹریکشن فور سم تینکس کہ وہ سب چیزیں میری ہاں سے کچھ بھی انہوں نے میری پرچیز دنیا سب یو ایس سے اپنی لے کر آئیتی تو مجھے پوچھتی رہی جو یہاں کی ڈمیسٹک چیزیں وہ تو اویسلی آیا اس کے ساتھ وینیو اور کھانے اور چیزوں پہ ہم لوگ سارے کوڈینیٹ کرتے تھے پھر ہم بڑوں کو بٹھاتے تھے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اب آپ بتائے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے جیسے ہی میرے چچا کے ساتھ بہت انٹریکشن کرتے تھے کہ چچا میں نے یہ کر لیا ہے یہ کر دوں تو میچھو نہیں تھا جیسے کالر مہر ساتھ اسلام علیکم وآلیکم اسلام نسرت کیسی ہیں آپ جی میں ٹھیک ٹاک ہوں آپ کیسی ہیں میں بالکل ٹھیک ٹاک اور آج سنہ کو اس روپ میں دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے ان کی پروگرام تو دیکھتے ہی ہیں بڑے زوردار قسم کے لیکن ماشاءاللہ آج ان دونوں کو ساتھ دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں تو بہت مزا آ رہا ہے کوئی سوال ہے آپ کا امنا جی کوئی سوال ہے سنہ سے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پولٹیکل ڈسکشن سنہ جس طرح انداز سے اپنے پروگرام میں کرتی ہیں تو یہ گھر میں بھی ان دونوں میں ایسے ہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم پوچھ لیتے ہیں انہوں نے جو بہت آرام سے سوال کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو آفیس میں آن ایر اور آف ایر ڈانٹ لگاتی ہیں لوگوں کی گھر میں بھی ایسی ڈانٹ لگاتی ہیں ڈانٹ نہیں ہے لیکن پولٹیکل ڈیوز ہمارے جو ہیں وہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہیں ہمارے آرگیومنٹ ہوتا ہے ہر بات پہ آرگیومنٹ ہو جاتا ہے تو پولٹیکل ہی تو ہم لوگ سیریس بھی ہو جاتے ہیں اس آرگیومنٹ میں کبھی ہوتا ہے نہیں سیریس تو نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ آیاز رانہ صاحب آپ ایسی بات کر کے یہ اٹھ کے اچھا یہ بلاتی آپ کو یہی ہے آیاز رانہ صاحب میں نے ان کی وہ سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھی جو آپ لوگ جا رہے تھے کہیں ٹرائیول تو میرے ساتھ آیاز رانہ صاحب موجود ہے وہ ہی انکر پرسن مانی نی ہے ایاز بند کے ساتھ بھی تو میں ان کو سنا آشمی بولتا ہوں یہ مجھا آیا آرے اور ان فیکٹ گھر میں پروگرام چل رہا بھر یہاں کیوں بلایا گھر چلتے بس آرام سے ریکارڈ کر کے آجا آردی جے ہے نا تم میری مادن لاؤں بے بولتی وہ ان کا نیک نیم پکارتی ہے تو وہ کہتی ہے تم اس کو آواز ایسے دیتے ہو سنا آشمی آزم اور آپ ان کو ایسے آواز دیتی ہیں ساپ ادھر آئے ایسے لگتا پتہ نہیں کیا چل رہے تم لوگ کے ساتھ نہیں مطلب یہ تو ٹو مچ ہو گیا سنا آشمی مطلب بس وہ ایک عادتاً بنی مجھے اس طرح سے ہی پسند ہے مجھے یہ پسند کہ مجھے کوئی کہا ادھر آؤ تو شاید میں جاؤں بھی نا آج آپ کو تم بھی کر دی ہے نہیں میں کبھی بھی ایسے کرتا بھی میں ان کے ساتھ ہمیشہ سے ایسی ہی جو ایک ہمارا شرور سے جسری کر کے اقتصاد تھا ایسے ہی ہے اور میں آج بھی ان کو جو ہے سنا آشمی کر کے ہی بلاتا ہوں اور وہ آتی ہیں واہ یایہ صاحب کی کال ہے ہمارے ریگلر کالر ہے یایہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام آج تو زبردست برچنالٹی کو آپ نے بلایا ہے بڑے سوال جواب ان کا پروگرام میں دیکھتا ہوں ساتھ سے آٹھ جو بہترین پروگرام کرتی ہیں وہ اصل میں ایک تو پہلے ان کے حضبنٹ کو سمال میں ماشاءاللہ بہت معصوم شوہر ہیں آپ کے اچھا یہ نا آدمیوں کو پتہ نہیں کیوں خواتین جب بھی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی ہم سب کے شوہروں کو معصوم کہہ رہے تھے تو یہ کیا بات ہے آپ لوگوں کو بندہ معصوم کیوں لگ جاتا ہے گھر میں وہ بالکل ہی اللہ کو جو میرے میرے بھائی پڑھیں بھائی مجھے گھر کا نہیں بتائید مجھے تو چہرہ دیکھ کے ہمیں چہرہ دیکھ چہرہ دیکھ کے لگ رہے بہت شکریہ پہلے تو سنا کو بہت سلام ہو سنا اللہ اللہ جزواجی زندگی ہمیشہ کام دائم رکھے سنا آپ سے کوئیسٹن نہیں کہ سنا آپ جو میں آپ کو بڑے غور ستے ہوں نادیا نکی ہو گئی آپ ہو گئی اور نادیا مرزا ہو گئی مجھے یہ پسند ہے کیونکہ یہ کوئیسٹن کرتی ہیں بڑے اس سے آپ باز اینکل سے ہوتی بڑا وہ بریج جاتی کوئی پندہ بڑا بیٹھا ہوتا ان سے انٹر پریشر ہوتی لیکن آپ انٹر پریشر نہیں آتی آپ مسکراتے مسکراتے تلق باتوں میں بھی ایسے سوال کر جاتی آپ چھوڑتی نہیں ہے میں نے دیکھا سوال کا جواب نکالتی ہے لیکن مجھے آپ یہ بتائیے سوال میں نے بہت سے لوگوں سے کیا ہے کیونکہ آپ ان کو پتا ہے مسکرات میں بہت ٹی وی میں انگورد رہتا ہوں لیکن آپ کے سامنے پرسنیلٹی بیٹھی ہوتی شاہسی شخصیات بیٹھی ہوتی ہیں اور یقین ہے سوال کبھی ایسا ہوتا کہ وہ آپ سے پہلے کہ اس طرح مجھے وہ نہیں کرنا یہ سوال نہیں کرنا ایسا کبھی ہوا ہے سوال بھی پوچھ لیں کہ یہ منا کیا تھا ایک break آگیا break کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں سنا ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں see you after the break welcome back ہمارے ساتھ ایاز رانہ صاحب موجود ہیں سنا ہاشمی صاحب موجود ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کو ایسی پکارتے ہیں تو ہم نے بھی ان کو ایسی پکارا رہا ہے سنا آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ جب آپ سے گیسٹ بیٹھتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ یہ سوال مجھ سے نہ کرنا یہ پر ہو یا سوشل آرینٹی تو بات میں نئے سوال جو ہے وہ اٹھ رہے ہوتے ہیں ہاں بتا بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی وہ منع بھی کرتے ہیں اگر جن چیزوں پر منع کرتے ہیں تو یہ پروفیشنل ہی ہماری زمداری ہوتی ہے کہ ہم ان ار کمس کم وہ باتیں نہ پوچھیں نہ پوچھیں ہاں انکنونینٹ کرتے ہیں گیسٹ وہ بھی نہیں اور اچھا بھی نہیں لگتا گیسٹ کمفر زون میں ہو بہت بہت یہ بھی خبر ہے یہ بریکنگ نیوز کہ سانا حاشمین کوفتے بنائے ہیں پلاو بنائے ہیں اور کیمہ آلو کل بنایا تھا آج کی کیا ہے آج کیا ہے آج کیا ہے آج شاید آلو پالک بنیں گے دال بنے گی اور پتہ نہیں کچھ اور بھی بنے گا آج کیا یہ سب آپ جا کے ابھی بنائیں گی آج کیا آج کیا آج ایک ٹیلنٹ تو یہ ہو گیا ان کا کھانا پکانے والا ہے باقاعدہ فل فلیج کوکنگ کر رہے گی روٹی ووٹی صحیح بناتی ہیں پراتے وراتے ملکل روٹی بھی بہت اچھی صحیح بناتی ہیں بہت اچھی یقین میں آرہی ہے آپ کی بات ویسے زیادہ آپ گھر آئیے گا اس کا پھر آپ کو گھر ملا کے پڑے گا گھر ملا کے یقین دلانا پڑے گا اور سنا میں ایسی ایسی کیا چیز ہے جو آپ نے محسوس کی ہو سکتا ہے جو زیادہ تر لوگوں کو اس کا اندازہ نہ ہو ویزبل نہ ہو بہت زیادہ کی رہی ہیں اچھا بہت زیادہ یعنی آفسس سے آنے کے بعد بھی جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں آنکے پورا پوچھتی ہیں کیا ہے کیا کرنا ہے آپ کے کیا پلان ہے کیا جانا ہے تو کپڑے وغیرہ ہیں بتا دیں صبح کا کیا پلان ہے اس کے حساب سے بتا دیجئے گھر میں بالکل گھرے لوں ہیں بالکل گھرے لوں ہیں بالکل گھرے لوں ہیں بالکل ہلنے یعنی آنے کے بعد بھی کہتی ہیں آپ مت بس بیٹھیں جو بھی کامیں بتا دیں آپ خود ابھی آپ اپنا بطا دیں کیا دن تھا کیا ہے بالکل افشل محول چل رہا ہوتا ہے افشل سے مراد آنکے افشل سے شو والا ہی محول میں بھی چل رہا ہوتا ہے ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ نیکس ویک میں آپ کیا گھریں یہ دو چار ایسے ایشوز ہیں اس پر ضرور کچھ اگر ہو تو کریے یہ ہم دسکس کرتے ہیں گھر میں ان کو میں بولتا ہوں یہ چیزیں بیسے دو اینکرز کی شادی ہوتی تو دیکھیں محول کیسا رہتا ہے پھر وہ ایک گیسٹ اور ہوسٹ والی تعلقات رہتے ہیں لیکن ایسا آپ کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ میرے کپڑے پیس کر دیتے ہیں اچھا میری چیزیں آپ کی دیتھا اور میری جیولری بھی decide کر دیتے ہیں کہ یہ پہن لے لی جائے گا شوز پہ اور یہ یہ کر لی جائے گا یہ ڈرسنگ شو پہ کر لی جائے گا اگر ہم دنر پہ جائیں گے تو میں یہ رکھ دوں گا تو یہ ساری کہہ رہی ایسا آپ کی بھی ہوتی ہے تو یہ آپ نے ایک طرف کی بات بتائی یہ پروگرام دو گھنٹے کا ان کے ساتھ ہونا چاہیئے تھا تو اور چیزیں نکل کے آتی خیر یہ بڑی جلدی جلدی ٹائم ختم ہوگیا ساناں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کا آپ دونوں کو ساتھ دیکھ کر بھی بہت خوشی ہو رہی ہے اور عزرائی تفنن تو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن on the serious note ہمیں بڑی خوشی بھی ہے اور ہم آپ لوگ کے لیے دعا ہے ہمارے دل سے کہ آپ لوگ اسی طرح اس عزت کے ساتھ اس رشتے کو لے کے چلیں کیونکہ ہمارے ہاں جب فقدان ہوتا ہے اور سب سے پہلی جو کیل ٹھوکی جاتی ہے وہ عزت کا ہی مسئلہ ہوتا ہے اور پھر وہاں سے دوسرے مسائل شروع ہوتے ہیں تو keep looking good and stay together اور ہماری تمام نیک تمنا ہے آپ لوگ کے ساتھ thank you so much آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ شزاکہ اور کاشف صاحب اور پوری پی سی آر ٹیم اور جی ٹی وی کا بہت شکریہ اور باقی جو تم لوگ پی سی آر میں باتیں کر رہے تھے بھی میں آ کے پوشتی ہوں so with that بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور آپ سب کا بھی شکریہ آپ ہمیں join کرتے ہیں اپنا فیڈبیک ہم تک پہنچاتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی